بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہے یعنی بتاؤں ضرور بلکہ ٹائم نہیں ملا تھا اس وی ایسے برنا وہ ویڈیو بھی آپ کو نکال کے دکھاتا جب ہم نے کوئی دوہزار سولہ میں ایک امہ جی کی کی تھی جس کا نور امہ نام تھا نور امہ جب آئی تھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے جو بتانے جا رہا ہوں بہت بدنصیبی کی بات ہے جب نور امہ آئی تھی تو ایک قرآن لائی تھی اور ایک کفن لائی تھی ایک ماہ تھی امہ کہہ رہے ہیں تھی ماہ وہ بچوں نے تنگ کیا میں اس لئے اب یہ کہہ رہا ہوں بچوں ہی نے تکلیف دی ہوگی کیونکہ نور امہ نے ہمیں چار سال اور آٹھ سال سات آٹھ سال ہو گئے سات آٹھ سال میں ہمیں تو تنگ نہیں کیا تو بچوں کو بھی تنگ نہیں کیا ہوگا کیونکہ کوئی دو چار چھے دن بناوٹ کر سکتا ہے اتنے دن اتنے سال بناوٹ نہیں کر سکتا تو وہ لائی تھی اپنے ساتھ ایک قرآن اور ایک قفن اور چار دن پہلے میں آؤٹ آف سٹی تھا تو ہسپلائیز تھی دو تین دن سے تو ہسپلائیز تھی رات کوئی دھائی بجے دو بجے کے قریب کال آئی کہ ساری بیڈ نیوز ہے اور نور امہ کی ٹیتھ ہو گئی میں بھلا کوئی بات نہیں ہر کسی نے جانا انسان فانی جاندار ہر چیز فانی میں بھلا کوئی بات نہیں دکھ اس کے زندگی سے جانے کا نینگ ہے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اسی تیاری سے تو آئی تھی قفن لے کر کے کہ بس اب میں نے گھر نہیں جانا اہلی تھوڑا سا ادھر ہو جس پہ لائٹ آ رہی ہے تو شاید سے تو وہ اسی لئے تو آئی تھی کہ میں نے گھر نہیں جانا اور یہ جو شلٹروں بنا رہا ہوں نا جب آپ کو کہتا ہوں اس سے بڑی نیکی نہیں ملے گی آپ کو جس سنے ادھر با خدا اسمان نیچے باوزو بات کر رہا ہوں آپ سے یہ ایک ایڈ بھی لگا دی نا ادھر ایک ایڈ بھی لگا اس نے نہیں جو یہاں پوری بلڈنگ بنا سکتا تھا کیونکہ اللہ نے بھی تو دیکھ رہا ہے نا اس نے جس کی جو گنجائش کہیں یا حیثیت کہیں کہ ایک ایڈ برابر تھی کہ پچپن ساٹھ روپے کی اگر وہ ایڈ لگا سکتا تھا نا اور اس کی ایک ایڈ لگ گئے ادھر تو بس دنیا میں تو میں اس کے لئے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس نے اپنے لئے جنت بنا لی اللہ اس کو شاید پتہ نہیں کتنی غلطی اور گناہ اسے بھی معاف کر دے یہ اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کام سے منسلک ہوں میں اس کام کو اور یہ میں اگر منسلک ہوں یا کر رہا ہوں تو یہ اپنی آخرت کے لئے ضرور کر رہا ہوں اپنی زندگی کے لئے نہیں کہہ رہا زندگی میں تو خوشی ہے جو اللہ نے بھی دی ہے نا کہ انسان کو بھیجے انسان کے لئے نمازِ معاف عبادتِ معاف کا ذکر ہے ہر کسی انسان کو دیوی تکلیف کا بہت سختی سے حساب کتاب ہونے اور وہ انسان نہیں معاف کرنا ہے تو خیر یہ تو باتیں چلتی رہیں گی یہ شلٹر ہوم ایسی نہ جانے کتنی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ماہوں کے لئے ان یتیم لاوارس بے گھر بے یار و مددگار بہن بیٹیوں کے لئے بچوں کے لئے ہے جو آج بھی ہمارے پاس ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہم نہیں رکھ پاتے جگہ کی کمی کی بھی ایسے اگر اس میں تابن رہا لوگوں کی سپٹ رہی بہت جلدی انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوتا چلا جائے گا آج بہت سارا کام ہو گیا بلکہ میں دیکھاؤ ذرا کس طریقے سے بلوگ کی مشین بھی ہم نے اپنی لے کے رکھی ہوئے یہ بیٹا موبائل موبائل چیزیں اٹھالو بلوگ کی مشینیں ہو یہ لوڈر ہو چھوٹا مکشر مشین یہ ہو بڑی والی ہو فل سائز کی اس کے پیچھے بلوگ سکلر میں پڑی ہوئی ہے کوئی بھی ابھی چھت دکھاؤ چھت میں بھی بندے کھڑے کام مام کر رہے ہیں ریت بجری سب چیزیں ابھی چل رہی ہیں ورکنگ میں ہیں ٹائلز آگئے ہیں بہت سارے ٹائلز لگ گئے ہیں وہ بھی ٹائلز کا گھٹا پڑا ہوا ہے یہ بھی ہے ابھی بہت بہت بڑی وسی جگہ ہے صرف یہ والا پورشن جب ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو یہ لاکھ سے اوپر شاید یا ایک لاکھ اسکوائر فیٹ بنے گا یہ تو جن کو گھر یا فلائڈ یا گھر ہیں جن کو پتا ہے کہ اسکوائر فیٹ کتنا ہے ان کا تو ان کو اندازہ ہوگا تو ایک لاکھ ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا ادھر کھیتی باڑی ہماری چل رہی ہے ملکہ اکثر یہاں سے توڑ کے مولی اس دن کیا مولی لیے مرچے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر کے بھی گیا ہو یہاں سے میں تو ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے نا کھیتی باڑی ہماری زور و شور پہ ہے چل رہی ہے جھولے بھی لگے میں ہیں ابھی بچے کھیل بھی رہے تھے ادھر اور بہت تیزی سے جتنی تیزی سے ہم کر سکتے ہیں حالانکہ فنڈز کی جو ہے نا شوٹیسی بھی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود کام کھینچ رہے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے ان لوگوں کو کیسے منع کر دے جن کو کوئی رکھنے والا دیکھنے والا سمالنے والا نہیں ہے صرف کسی بزرگ کے لیے اچھے الفاظ کہہ دینا کسی بچے کے لیے کسی یتیم کے لیے کہہ دینا عمل نہیں ہے عمل کی بخشش ہے عمل سے ثواب اور گناہ ہے صرف یہ کہہ دینا کہ یار کسی شیلٹروں میں بلکہ کل ایک بچی نے مجھے ایک ای میل کیے اچھا ہو مجھے بلکہ یاد بھی آگیا میں بھول گیا تھا ایسے تو آفس والوں نے دیکھ ہی لی ہوگی امید ہے مجھے یہ دیکھیں ٹائل لگ بھی گئے یار مجھے پانی دو میں ایک گلے میں وہ لگ رہا ہے تو یہ ٹائل لگ بھی گئے اور کام چل بھی رہا ہے ابھی تو بڑا کامیں اتنا آسان نہیں ہیں لیکن اللہ آسان کر دے گا یہ بھی وہ بچی کہیں جا رہی تھی تو اس نے یہی کہا کہ میرے راستے میں کوئی بڑے صاحب ایک تھے برے سی حالت میں گندے سے کپڑوں میں اور کوئی پرسانے حال نہیں تھا میں کچھ کر نہیں سکتی تھی میرے گھر میں کوئی میل نہیں ہے ورنہ میں اس کو لے جا کے تو کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی اس کو بھی دیکھیں گے جائیں گے کون بندہ ہے کیوں زمین پہ پڑا ہے کیوں گندہ پڑاوا ہے ایسے ہی لوگوں کا یہ گھر ہے یہ یقین جانے مجھے بار بار کہتے ہو اچھا نہیں لگتا لیکن یہ گھر ان کے لیے بھی جنت ہے یہ گھر ان کے لیے بھی جنت بنا دے گا جو اس گھر میں حصہ ڈال لیا ہے وہ چاہے ایک بلوگ کا صحیح حصہ یہ ان کے لیے بھی جنت بنا دے گا میں ذرا پانی پیلوں بہت گلے میں لگ رہا تھا عزاکاللہ تو اب کتنا بڑا سواب ہے کہ میں نے ادھر حصہ ڈالا اس گھر کو بنانے میں اور اپنے لیے بھی جنت بنا لی ہے اور میں نے ادھر حصہ ڈالا اس سے دوسرے کیلئے بھی جنت بن گئی ہے کتنا بڑا سواب ہے اس لیے کہتا ہوں آگے بڑھیں ابھی بھی ہم سریعہ لے کریں میں ایک ایک چیز میں یا میرا دوست ہے بھائیوں کی طرح ہے بلکہ بہت دوست کہنا بھی کام ہے بھائی کہنا بھی کام ہے یہ ضرور دعا کہہ روں گا کہ اللہ ہمیشہ اس کو ایسے اچھا رکھے اماندار رکھے وہ میرے ساتھ ہی رکھے عمران جو ابھی بھی میرے ساتھ تھا اور کئی تن ابھی بھی سریعہ لے کر کے آئے مزید کاموں کے لیے تو کیوں جاتے ہیں ہم لوگ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ یہ صرف تھکے دار کو کیوں نہیں دے کے بنا لیا صرف اس لیے کہ وہ مضبوطی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم لاسکتے ہیں اور وہ پیسہ جو تھکے دار کی بچت میں جائے گا وہ پیسہ بچ کے اسی جنت پہ لگ جائے جو کام ہم نے پیسے کی شورٹش کی ویعہ سے دو مہینے میں کرانا ہے وہ ہم ڈیڑھ مہینے یا ایک مہینے میں کرا لیں اس ویعہ سے یہ بھاگ دوڑ ہم خود کر رہے ہیں میں نے اپنا یہ میں کوئی آسان نہیں کر رہا صرف سمجھا رہا ہوں لوگوں کو ایک آپریٹ کرانا ہے وہ کئی ٹائم سے رکا ہوا ہے ابھی بھی رکا لیکن اب کراؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صرف اس لیے کہ یار یہ زیادہ سے سیٹنگ میں آجیاں چیزیں تو پھر میں وہ کرواؤں اور کیونکہ مجھے پھر ریس شاہی ہوگا کچھ دن کا یہ کوئیل کی آواز شاید آ رہی ہو آپ کو یہ مینا فاختائیں چڑیا کوئے ابھی تو کم ہے بہت آتے ہیں کیونکہ میں آنی رہتا رمضان پورا بہت بزی رہا دانا وانا نہیں ڈلا بابی بلکہ منگواتا بھی ہوں اور یہ بھرا بہتا ہے ان سے ادھر ہر جاندار کو اللہ نے چاہا اللہ کا حکم رہا میری نیت ایسے ہی اچھی رہی بلکہ اچھی کہہ رہی ہے کہ تم مزید اچھی ہونی چاہیے تو ہر انسان ہر جاندار کو یہاں سے فائدہ ہوگا ادھر جس نے ایک درخت بھی لگا دیا اس کو بھی فائدہ ہوگا جس نے ایک بلوک لگا دیا جس نے ایک بیٹ لے دیا جس نے ادھر کیلئے کلر کرا دیا جس نے میں کہتا ہوں میں کیا لفظ استعمال کروں مجھے لفظ لفظ نہیں آتے زیادہ نہ میں کتابیں پڑھ کے باتیں کرتا ہوں نہ میں لکھ کے پڑھتا ہوں نہ میں شیر یاد کر کے سناتا ہوں میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اپنے ذہن سے بات کرتا ہوں بس تو میرے پاس چندی الفاظ ہوتے ہیں جس میں آپ سے اتنی ساری باتیں کرنی ہوتی ہے کرتا ہوں میں اور ہر طرف سے کیا کہوں آپ کو بس یہ جلدی سے بنانا ہے یہ جنت بنانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دنیا میں ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے اور یہ جنت بنانی ہے اپنے لئے کہ جب ہم جائے تو اس کا عجر ہمارے لئے جنت کی طرح ملے ہمیں جنت ملے جنت کی عالی درجات ملے اس میں بھی تو درجات ہے نا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لئے جنت چونی بھی ہو لیکن کوئی نیچے کا درجہ ہو کیا پتہ ایک بلوگ یہاں لگ گیا تو درجات بلندی کی جنت پہ لے جائے آپ کو آپ کو بھی مجھے بھی میں بھی اس کا ایک حصہ داری ہو نا میرے پاس بھی تو یہ امانت نہیں ہے میں کوئی لے کے تھوڑی جانی ہے میں نے یہ چیزیں ساری کی ساری سب ادارے کی ہے ادارے کے پاس ہے ادارے کے ملکیات ہے یہ سب کش تو میرا ساتھ نہیں میرا نہیں ساتھ دے ادارے کا ساتھ دے میرا ساتھ کیوں دیں گے ادارے کا ساتھ دے کروڑوں دے سکتے عرب دے سکتے عربوں دے سکتے کھرب دے سکتے کھربوں دے سکتے ہیں نہیں تو دعائیں تو دے سکتے ہیں آپ کی دعا سے شاید کوئی ایسا آجائے بس انتظار رہے گا آپ لوگوں کی دماؤں کا اور ساتھ کا جس کا مجھے بیتابی سے انتظار ہے اس کو چلت کمپلیٹ کرنا ہے ان بچوں کو لے کے آنا ہے جو سڑکوں پر پڑے ہیں ان بہن بیٹیوں کو ان ماں بابوں کو ان لاوارس کو ان معذوروں کو اس جگہ پہ تحفظ دے دینا ہے ایک اچھی زندگی کی طرف لے کے جانا ہے دکھایا کروں گا آپ کو ایک ایک روم میں جا کر کے بتایا کروں گا آپ کو ملوایا کروں گا آپ کو ادھر پھر آپ کو جو بتا آئے گا نا وہ آپ کو پھر آج کبھی میری آج والی باتیں یاد آئیں گی کہ واقعی سارم بھائی نے کہا تھا کہ جس نے ایک بلوک بھی لگا دیا نا اس نے جنت بنا دی دنیا والوں کے لیے اور اپنے لیے آخرت میں بنا دی تو جنت کو بنانے میں اپنے اور دوسروں کی جنت کو بنانے میں سارم بڑھنی چس کا ساتھ دے اگر چاہیں تو ہماری فیس بک پہ بھی نمبر مل جاتے ہیں تمام فیس بک ہے اپنے ویب سائٹ ہے سارم برنی ٹرس ڈاٹ او آر جی سارم برنی ٹرس ڈاٹ او آر جی اس پہ جائیں اس پہ تمام اکاؤنڈ ڈیٹیل چیرے سب مل جائیں گے آپ کو سوچے نہیں ساتھ دے رمضان گزر گئے پر انسانیت رمضانوں میں نہیں گے انسانیت انسان کے آخری روح روح بھی چھوڑے روح جانے کے بعد زمین میں جانے تک موجود ہونی چاہیے آپ کے اندر بھی اس کے اندر بھی تو اس انسانیت کو فروغ دیں بس اور بہت اچھا ہو جائے گا بہت اچھا ہو جائے گا لڑے جھگڑے سب کچھ کریں اللہ ہی نے انسان بنایا ہم کیا کریں ہوں گے فساد مساد ہمارے اندر مسئلے مسائل پڑے بازیا لیکن حدود لیمٹس طریقے کار نظام اس کے ساتھ انسانوں سے محبت کریں ہر اللہ کی بنائیوی چیز سے محبت کریں محبت ہی نہیں احساس کریں اکثر لوگ محبت میں کہتے ہیں محبت بہت برداشت نہ ہوئی تو گلہ کار دیا احساس احساس والی محبت کریں بنا رنگ و نسل کریں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو پارسی ہو یا اور کوئی دنیا کا مذہب ہو جو مجھے شاید نہیں پتا تابودست ہو سب سے محبت کریں ہر گھر ہو چاہے مسجد ہو چرچ ہو گردوارہ ہو مندر ہو یہ سب اللہ کے گھر ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر نہ ہو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ روان روان اللہ کا ہے ایک ایک پتہ ایک ایک دانہ ایک ایک زمین کا حصہ اللہ کا ہے تو پھر مندر جج گردوارے یہ سب اللہ ہی کہنا سب ہی اللہ کے بندے ہیں ایک دوسرے سے محبت کریں خیال کریں احساس کریں اور بس اور کچھ بھی نہیں اللہ حافظ محبت کریں محبت کریں محبت کریں